اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے افادت میں رکھے جی تو ویورز آج آپ کے لیے بہت زبردست کیک کی ریسپی لکھے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لکھے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں جی تو ویورز سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لینا ہے چار انڈے اور اس میں ہم شامل کریں گے ہاف کپ چینی کا چینی کو یہاں پہ آپ کو گرینٹ چینی لینے کی ضرورت نہیں ہے دانے دار چینی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جی تو اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے بیٹ آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور وکسر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے اور جو آپ کے پاس سہولت موجود ہو تو اب تھوڑی دیر ہم نے یہاں پہ تقریباً دو منٹ بیٹ کی ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ونیلا ایسنس اب دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے اور مین اس کو جو یہاں پہ بیٹ کرنے کا کام ہے وہ اب شروع ہوتا ہے ہم نے اس کو مسلسل بیٹ کرنا ہے لیکن بات وہی ہے کہ بیٹر کو تھوڑی دیر آپ نے ریسٹ لازمی دینا ہے اور جب اس طرح کی یہ فومی فارم آ جائے گی نا تو پھر ہم نے یہاں پہ ون فورت کپ آئل شامل کرنا ہے اور آئل ہم نے ایک دم سے شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم اس میں آئل شامل کریں گے اگر ہم ایک ہی دفعہ سارا آئل شامل کر دیں گے تو وہ فوم جو ہے سارا وہ بیٹ جائے گا اس سے پھر آپ کا کیک بیٹھا ہوا بنے گا تو ہمیں چاہیے کہ پھولا ہوا کیک تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا شامل کرنے اور ساتھ ساتھ ہم کریں گے اس کو بیٹ تو اب یہاں پہ ہم نے ون کپ میدہ لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور میدہ اس کو چھاننے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو مکسنگ کریں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکسنگ پہلے سپیکچلا کی مدد سے کرنی ہے تاکہ میدہ تاکہ ہمارا اڑے نانا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سارا میدہ اس میں مکس کر لینا ہے میدہ ہم نے ایک ساتھ سارا نہیں شامل کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے دو سے تین دفعہ کر کے ہم اس میں میدہ شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں میدہ شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سپیکٹلا کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو فولڈ کر دے جائیں گے اور ایک ہی ڈریکشن میں ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے ڈریکشن اس کی ہم نے چینگ نہیں کرنی بیکنگ پاورڈر ہم نے ساتھ ہی اس میں شامل کر لیا ہے 1 ٹی سپون تو اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی اسی طرح فولڈ کرنا ہے اور بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ فومی فارم میں میرا بنا ہوئے تو یہ اسی طرح ہی آپ کا رہنا چاہیے اگر آپ اس کو بیٹر کی مدد سے کریں گے یا پھر آپ ڈریکشن چینج کر کر کے کریں گے تو پھر یہ جو اس کا فوم ہے وہ بیٹھ چاہے گا تو پھر آپ کا جو کیک ہے وہ زیادہ پھولاوہ نہیں بنے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کی مکسنگ کر لی ہے ساری اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے فوڈ کلر شامل کیا یالو کلر میں اس سے اس کا کلر کیک بہت پیارا آ جاتے ہیں یہاں پہ نا مجھے کلر اس کا جو ہے نا مکسٹر اس کا تھوڑا تھوڑا لائٹ بہت زیادہ لگ رہا تھا تو زیادہ تھوڑا ڈار کلر ہوتا ہے نا جب تو پھر جب وہ پکتے ہیں تو اس پہ کلر اور زیادہ اچھا آ جاتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا اگر آپ بھی کلر شامل کر لینا تو آپ کے کیک کا کلر بہت اچھا آئے گا اس سے یہاں پہ ایک مولڈ میں نے لے لی ہے ہمارے مولڈ کا سائز یہاں پہ ساڑھے داس انچ اور ساڑھے چھے انچ ہے تو کیونکہ میں پاس جو شیشے کی ڈیچ تھی نا جس میں میں نے اس کو سیٹ کرنا تھا میری وہ بھی اسی سائز کی تھی نا تو اسی لئے میرے اس مولڈ میں ماشاء اللہ بہت اچھی سیٹنگ ہو گئی تھی اب ہم یہاں پہ مولڈ اپنا تیار کر لیں گے نیچے ہم نے اس پہ آئل لگا دیا ہے اور اوپر بٹر پیپر لگا رکھ کے نا تو دوبارہ سے ہم نے اس پہ آئلنگ کر دینی ہے اچھی طرح سے اور اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے بٹر پیپر آپ کے پاس نہیں ہے تو سیمپل آپ پیپر بھی رکھ سکتے ہیں ادروائز آپ آئل ڈال کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں اور ایکسٹرل جو میدہ ہے وہ آپ نکال لیں تو اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا اب یہاں پہ آپ نے ہمارا بیٹر چیک کیا ماشاء اللہ کتنا زبردست بیٹر تیار ہوئے تو اس کو ہم نے اس میں شفٹ کر دیا اپنے مولڈ میں اور ایک دو دفعہ سے ہم اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے جو بابلز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پہلے سے پری ہیٹ دیکھا تقریباً دس میٹ پہلے میں نے اس کو ہلکی آگ پہ پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو اس میں ہم نے یہ رکھ دیا اس کو اب تو اب اس کو ہمارے پکنے میں تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ لگیں گے اور اس کے اوپر آپ ایک موٹا کپڑا رکھ دیں تاکہ اس سے نہ آپ کا جو ہیٹ ہے اس کے اندر ہی رہ گی اور آپ کے کیک کا کلر بہت پیارا آ جائے گا یہاں پہ کیک ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے میں نے چیک کرنے کے لئے ڈھکن اٹھایا تھا لیکن ماشاءاللہ ہمارا کیک بلکل ریڈی تھا تو اس کو ہم نے چیک کیا ہے یہ دیکھیں سٹیک بلکل صاف آئی ہے تو دو تین جگہ سے میں نے اس کو چیک کیا لیکن سٹیک ماشاءاللہ سے بلکل صاف ہے اور بہت زبردست اس کا کلر آ گیا اور پھولا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اب اس کو ہم شیفٹ کر لیں گے ایک ٹرے کے اوپر اور مولڈ میں سے ہم اس کو انمولڈ کر دیں گے انمولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے ٹھنڈا اس کا سب سے پہلے ہم بٹر پیپر اتاریں گے اس کے اوپر سے تو بٹر پیپر اتارنے کے بعد آپ ماشاءاللہ اس کا کلر چیک کریں کہ دیکھ چاہے میں اس کا کلر کتنا زبردست آیا ہے تو میں نے جس ڈیش میں اپنے اس میں رکھنا تھا میں نے اس کو بیک کرنا سیٹ کرنا تھا تو اس میں کیک یہ ہمارا ماشاءاللہ بہت پھولا آ رہا تھا تو ہم نے اس میں باقی چیزیں بھی ڈالنی تھی اس لئے اوپر سے تھوڑا سا اس کا میں نے کیک اتار لیا اور اس کا بھی ہم نے ایک ڈیش بنا لی ہماری دو ڈیشز بن کے تیار ہو گئی تھی اور یہاں پہ ہاف کپ ہم نے لیا چینی کیرمل بنانے کے لیے ہم یہاں پہ چینی لیں گے ہاف کپ اور اس میں ہم شامل کو اچھی طرح سے ہم نے پین میں پھیلا دینا ہے اور تقریباً ٹو ڈیبر سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی کا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور بلکل ہرکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو جب آپ کی چینی کرملائز ہونے لگے تو تب تک آپ اس کو پکائیں گے ابھی اس کا کلر دیکھیں بہت لائٹ ہے ابھی اس کا کلر یہ پکے گی اور اب اس کے دانے بھی اسی طرح سے ہیں یہاں پہ چینی ابھی دیکھیں ہماری خوشک ہوگی ہے نا بلکل تو اس کو جب ہم ہلکی آگ پہ پکائیں گے نا تو یہ دوبارہ سے ہماری کرملائز ہو جائے گی تو یہ دیکھیں چینی ہماری دوبارہ سے میلٹ ہو گئی ہے تو ہم نے اس کا بس کلر تھوڑا سا جو یہ تھوڑی سو اور میلٹ ہو جائے گی نا تو بس وہاں تک ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہماری چینی میلٹ ہو گئی ہے اب اس میں کوئی دانے وغیرہ نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم شامل کریں گے اس میں بٹر 3 ٹیبل سپون بٹر آپ نے فریج کا نہیں لینا آپ نے روم ٹیمپریچر پہ بٹر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر ہم مکسنگ کر لیں گے جب بٹر اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں فریچ کریم ون فورت کا ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ گھر کی کریم بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں اور جو پیکنگ والی آتی ہے وہ بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اور جب اس کی جھاگ یہ تھوڑی سے ختم ہو جائے گی تو ہمارا کیرمل بن کے ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے یہاں پہ ہم اپنا چولے کو کر دیں گے بن اور اس کو ہم پین کو اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ ہمارا کیرمل بن کے برکل لیڈی ہے تو اب یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ کپ دودھ کا لی ہے اور اس میں ہم نے کنڈینس میل شامل کر دی ہے ہاف کپ کنڈینس میل کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے میں نے یہ گھر پہ بنایا ہوئے جو اس میں یوز کیا ہے اور ون فورس کپ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے ویپنگ کریم ویپٹ کریم ہم نے یہاں پہ اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور یہ دونوں ڈیشیز میں ہم نے جو کیک رکھے ہیں یہ دودھ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس قدر کریم یہ اور اس قدر مزے کے ہی آپ کا ٹیسٹ آئے گا کہ یقین کریں آج سے پہلے آپ نے اس ٹیسٹ کا کیک نہیں کھایا ہوگا تو آپ نے اچھی طرح سے پورے اس کے کیک کے اوپر نا دودھ کو سپریٹ کر دینا ہے پورا دودھ اس میں آ جانا چاہیے کہ کیک کہیں سے بھی آپ کا سکا نہیں رہنا چاہیے اس طرح آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر دودھ ڈالنا ہے اور جب پورا کیک آپ کا اچھی طرح سے سوک ہو جائے تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے لکھیں گے یہ دیکھیں آپ نے کوئی بھی کنارے اس کے خالی نہیں چھوڑنے اس کے ایجیس پہ خاص طور پہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے کہ آپ کے ایجیس جو ہے نا وہ ہارڈ نہ رہنا تو بہت سوفٹ آپ کا یہ کیک مشلہ بن کے تیار ہوگا کہ آپ اچھی اچھی بیکریز کے کیک کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ایک کاف ہم نے لیا ہے ویپ کریم اور اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے بیٹ آپ اس کو وکسر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وکسر سے اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتے ہیں تو اس کو آپ اگر بیٹر سے کر لیں گے تو آپ کی یہ بہت جلدی ہو جائے گی نا تو بیٹر کے ساتھ بھی تقریباً آپ کو 6 سے 7 نٹ لگ جائیں گے نا اس کو بیٹ کرتے ہوئے تو پہلے ہم نے بیٹر کو زیرا سلوہ سپیٹ پہ رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کی سپیٹ بڑھا لیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے یہاں پہ بیٹر کو چلاتے ہوئے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بیٹر زیادہ گرم نہ ہو جائے اس کو تھوڑا تھوڑا دیر آپ روک کے تو دوبارہ سے چلائیں اور اسی طرح آپ اس کو چلاتے ہوئے اپنی کریم کو اچھی طرح سے آپ بیٹ کر لیں کیونکہ ہماری کریم جتنی اچھی بیٹ ہوئی ہوگی نا تو اس پہ اتنی اچھی کوٹنگ آئے گی کریم ہماری بہت اچھی سی بیٹ ہوگی ہے آپ نے بہت ساتھ ہارڈ میں کرنا کریم کو تھوڑا سوفٹنس کی طرف ہونا چاہیے کریم کو آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے اس پہ کریمنگ کر دینی ہے ساری آپ کوئی بھی اس تک چلا لینے کوئی بھی چیز جو بھی آپ کے پاس ہے نا تو جس طرح کیک کے اوپر ہم لوگ آئسنگ کرتے ہیں نا اس طرح آپ نے اس کے اوپر ساری یہ کریم آپ نے لے کے نا تو اچھی طرح سے سپریڈ کر دینی ہے پورے کیک کے اوپر اور ایکول کر کے آپ نے کرنی ہے تو تاکہ اس کی لوگ بھی آپ کو نا پیاری سی لگے تو اسی طرح ہم نے اپنے دونوں کیک کے اوپر نا بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ کریم کو سپریڈ کر لی ہے ماشاءاللہ اس کی آپ لوگ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے نا تو اب ہم یہاں پہ کریں گے جی ہم نے اپنا جو بنا کے رکھا تھا کریمل اس کو ایک پائپنگ بیگ میں ڈال کے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پورا سپریڈ کیا ہوتا ہے کیرمل کو لیکن میرے گھر میں بہت زیادہ میٹھا پسان نہیں کرتے ہیں تو اسی لئے میں نے اس طرح سے کیا ہے اصل طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ پورا کیرمل کو لے کے نا تو اس کو اوپر پھلا لیں پوری ایک آپ نے لیئر دینی ہے اور لیئر دینے کے بعد جس طرح میں کیرمل کے ساتھ اس پہ لگا رہی ہوں لائنز آپ نے اس طرح کریم کے ساتھ لگانی ہے اور پھر اسی طرح اینڈ پہ آپ نے سٹیک کے ساتھ جس طرح ہی میں نے اس کی ڈیزائنگ بنائی ہے نا تو اسی طرح آپ اس کی ڈیزائنگ بعد میں سٹیک کے ساتھ کر لیں گے تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے میں نے صرف اس لئے یہ اس طرح کیا ہے کہ میرے گھر میں میٹھا زیادہ پسان نہیں کرتے نا تو اب اس کو ہم نے بڑی پیاری سی سٹیک کے ساتھ اس طرح ڈیزائنگ دے دینی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ہمارے دونوں کیک بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی سب کو بہت زیادہ یہ پساند آئے گا بہت زیادہ سوفٹ اور بہت رچ کیک بن کے یہ تیار بن کے تیار ہوا تھا اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دستل خان رسلی لال سے بٹا رکھے اور صحت اندرسی اور زندگی کے ساتھ اپنی ہر نعمت خانی نصیب فرمائے اور اگر آپ کو ہماری کیک کی ریسپی پساند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں ہماری دونوں ڈشت خالی ہو گئی اور ہمیں ڈسپلے کرنا یاد ہی نہیں رہا وہ اتنا زبردست کیک تھا کہ ہمیں یہ بھی نہیں دیان آیا کہ ہم نے تو اس کو ڈسپلے نہیں کیا بہرحال اب اس کو ہم نے بعد میں ڈسپلے کر لی گئے ہیں تو بہت زیادہ مزے کا کیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دسترخان اس کے حلال سے بھرا رکھے دعاوں میں یاد رکھے گئے ملتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ